یہ ہے ایجی چیترال کا میوزیم باہر سے آپ دیکھ لیں بیلڈنگز اس کی یہ یہاں سنٹر ہوتے ہیں وہاں جا کے دو پوشن سے آگے یہ جہاں ہم اسٹرال میوزیم میں کھڑے ہیں اور ہم آپ کو میوزیم دکھاتے ہیں اس کا دو پوشن ہے جس میں ایک تو کلاش اور چیترال کرو کا کلچر دکھایا اور ایک پوشن میں جو ہے وہ پرطانوی آرمی کا جو سمان پڑا ہے وہ رکھا ہوئے ہیں ہم آپ کو آنکھ سار کرواتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو نیشنل پارک دکھائیں گے اور یہاں کے کوچھے جو بہتر pointed مطلب بھوکسور ڈگے ہیں وہ دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہنگے کہ انشاءاللہ اور آپ کو سارا کچھ چیترال کی سار کرواتے ہیں تو یہ ہم چیترال میوزیم میں کھڑے ہیں یہ جو گللی ہے یہ ریپریزنٹ کر رہیے چیترال کے لوگوں کے جو جیولی ہے چیترال کے لوگوں کو اور جو کلاش کے لوگوں کو یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ یہاں ملب ہسٹری بگرہ دکھی ہوئی ہے جولیری سیکشن ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جولیری ہے کلاش کے لوگوں کی یہ سارے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جولیری ہے کلاش کے لوگوں کی مطلب چترال کے لوگوں کی یہ کلاش کے لوگ کے جولیری ہے یہ چترال اور کلاش دونوں کی گیلری ہے وہاں پہ جولیری اور ان لوگوں کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہسٹری وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ٹھنک بیلز بنی ہوئی ہیں یہ لکھا ہوئی ہے چھوٹی گھنٹیاں گھنٹیوں کا جوڑا گھنٹیوں کا جوڑا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ آئی ٹھنک ان کے شوز ہوگا رہا ہے جو مردے کو پہنائے جانے والے چمبرے کے کلاشی جوتے ہیں یہ کلاش کے لوگ کے جوتے ہیں جو مردوں کو پہنائے جاتے تھے ہر بھائیتی کھیل یہ پولو سٹک ہو گیا یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ شکار کے بزار یہ شکار پڑھاؤ ہے یہ چرخہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ٹھنک ڈھول بھائی رہا ہے ان کے چترہال کے لوگ کے مضلوب جو لاتے موسیقی ہیں یہ لکھا ہویا یہاں پہ یہ بھی پہلے تو ہم آئے تھے ٹکر لے کر جب ہم نے ویڈیو بنانے لگے تو انکل نے بتایا کہ اس کے ڈیر سو چارجز الگ ہیں تو ہم نے بس کے ڈیر سو چارجز دی ہیں ویڈیو بنانے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر پکس بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اوپر آئی ٹھنک مارخور کے سنگ لگے ہوئے ہیں یہ پنچکی یہ چککی ہیں ان لوگ کی کلاش کے اور جو چترالی لوگ ہیں یہ بیونی کے ملگ سمان ہوگا رہا ہے اناج کے جو اناج کے لیے یوز کرتے تھے یہ سارا چیک کریں آپ لوگ یہ دیکھیں ان کے پرتن کافی بڑے بڑے پیتل کے بنے ہوئے ہیں یہ چیک کریں یہ سارے ہونے کے مطلب وہ برتن وغیرہ ہیں یہ گلاس پڑے ہمیں وہ کچھلات پڑے ہمیں یہ نیچے دیکھیں یہ لکھا بھی ہوا ہے چیک کریں آپ لوگ یہ سارے ان کے برتن ہیں یہ لکڑی کا بنے ہوئے برتن ہیں چیک کریں یہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں برتن یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ لائٹس اندر لگائی ہوئے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس پہ کامر مارتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا کیونکہ ویسے تو لائٹنگ میں نہیں ہے بس ان کے اندر ہی وہ لگائی ہوئی ہیں یہ بڑا ہے وہ ٹوپی ہے شوز ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑا ہے جو لکڑی کا بنیا ہوا ہے یہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہ سب یہ بھی لکڑی کے ہیں سارے یہ بھی لکڑی کے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بھی لکڑی کے ہیں یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں لکڑی کی ہیں شراب تیار کرنے کے لئے درخت کا ایک کھوکھلا تنا اب اس سے وہ جو کلاشی لوگ میں شراب تیار کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی کلاشی لوگوں کا وہ جو سٹیچو ہے یہ جو مختلف چیزیں بنائی ہیں سٹیچوز وغیرہ یہ بھی کلاشیوں کے ہی ہیں سٹیچوز اور اب یہ دیکھیں سب بھی مطلب چترالیوں کا وہ جو رہن سہن ہے یہ آئی ٹھنگ نماز پڑھنے کے لئے ہیں یہ مختلف مطلب جو ان کا گھر کا اور سمان وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا مطلب ڈریس ہے کلاشیوں کا جو چترالی ہیں کلاشی چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا گھر کا سارے سمان وہ تھا تھا جیسا سیٹ اپ ویسے انہوں نے بھی بنایا ہوئے ہیں وہ چار پہ وغیرہ وہ سامنے مشکیزہ ہے جس میں پتنی گھی نکالتے ہیں یا پانی بھرتے ہیں اور یہ گرس کی ڈریسنگ ہے ملہ فی میل کی ڈریسنگ ہے یہ بھی کلاش کے لوگوں کے یہ بھی چیک کریں اور یہ وہ مشکیز ہے اور یہ سارا ان کا سمان وغیرہ پڑا ہوگا ہے چترال کے لوگوں کا یہ سارا سیٹ اپ ان کے گھروں کا یہ کلاش کے لوگوں کی ڈریس ہے یہ انہوں نے بتایا بھی ہوا ہے کلاش کے لوگ ملہ فی میلز کیسے ڈریسنگ کرتے ہیں جہاں جلی کھا بھی ہوا ہے اور یہ سٹیچوز بنا یہاں ہیں کلاش اور چترال کے لوگ مطلب یہ سٹیچوز ہیں چترال یہ سٹیچوز ہیں کلاشیوں کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا بھی ہوا ہے یہ ہے ان کا کھیتوں میں وہ جو مطلب بنتی تھی کپڑے ہوگا وہ پکچر بھی بنی ہوئی ہے وہ پکچر بنی ہوئی ہے یہ ڈریسز ہے یہ چیک ہے یہ بھی لباس ہے جو مطلب چترالیوں کا یہ دیکھیں یہ کلھاڑی پڑی ہوئی ہے وہ شوز ہیں وہ نیچے پکچرز ہیں وہ ٹیل بھی لکھی ہوئی ہے یہ یہ بھی ہوا ہے سمان ہے ہاں وہ چیک کریں پکچر میں جس میں مطلب اسمان وغیرہ فل کر کے لے جاتے تھے گھروں میں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایک فی میل اور ایک میل بیٹھا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ میوزک بجا رہا ہے وہ کام کر رہی ہے یہ سامنے یہاں پہ اس میں وہ جو کپڑے کو گھر بنتے ہیں وہ یہ دیکھیں اور یہ بھی وہ کلاشیوں کی جولیری ہے ساری فی میلز کی یہاں پھر سارا کچھ لکھا بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوئے سارا کچھ یہ بھی کلاشیوں کی ڈریس ہیں کلاش کے عورتوں کے تو یہ تھا جی آج کا جو مطلح پوشن کلاش اور چترال کے لوگوں کا اب ہم دوسرے پوشن میں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کن لوگوں کا پوشن ہے اور وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے جی دوسرا پوشن جس میں ہم انٹر ہونے لگے ہیں یہ ہے جی دوسرا پوشن جس میں انٹر ہونے لگے ہیں جس میں لکھا ہوئے داخلہ دیکھیں گے جس میں ہم انٹر ہونے لگے ہیں یہ لکھا ہوئے داخلہ سے آج رہ گئے کدیمہ گالری اس میں انٹر ہوئے کے چیک کرتے ہیں کیا چیز ہے اس میں یہ توپے پڑی ہوئی ہیں یہ کہنے کھا ہوئے گندھارا کپڑوں کے ثقافت گندھارا کپڑوں کے ثقافت یہ چیک کریں آپ لوگ یہ انسانی ہڈگاہ کچھ پڑی ہوئی وہ چھوٹا سا مٹی کا بنا ہوا مٹکہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کچھ یہ بھی وہی ہے اس میں بھی وہ مٹکہ پڑا ہوا ہے اس میں مٹی ہے اس میں کچھ ہڈگیوں کے ٹکڑے ہیں یہ ہڈگاہ پڑی ہو انسانی ہڈگاہ یہاں پہ کچھ مٹکے رکھیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مختلف ہیں کچھ ٹوٹیں ہیں میں نے جوڑا گیا ہے یہاں پہ بھی وہی مٹی کے بنے ہوئے برطن ہیں کچھ یہ نیچے لکھا بھی ہو رہا ہے یہ سامنے کچھ پڑا ہوا ہے مطلب لوہے کو زنگ لگا ہے کچھ ہزار پڑے ہیں لوہے کے نو بلیڈ لکھا ہوئے نیچے دیکھ کریں لوہے کے نو بلیڈ یہ کچھ سامن پڑا ہوئے ہیں یہ بھی لوہے کا ہی بنا ہوئے ہیں مطلب میتنگ کو جیلری وغیرہ ہے یہ دیکھیں اوپر بھی وہ نیچے بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی لوہے کے ہی کچھ بنا ہوئے ہیں یہ نیچے لکھا ہوئے ہیں مطلب لوہے کے کچھ ہزار آ رہی ہیں کچھ زیبرات وغیرہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی پتھر ہیں کچھ پڑے ہوئے یہ اوپر بھی ہیں یہ نیچے بھی ہیں پتھر یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی کچھ انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جہاں لکھا ہوا چترال سنگور کے مقام سے ایک قبر سے برامت ہونے والی ہڈیاں یہ مطلب وہ کلاش لوگوں کی ہڈیاں ہیں یہاں پر بھی ہڈیاں ہی پڑی ہوئی ہیں انسانی وہ کھوپڑی ہے یہ انسانی ہڈیاں یہاں سے بھی لکھا ہوا یہاں بھی چترال سنگور کا مقام سے ایک قبر سے برامت ہونے والی ہڈیاں یہ ہڈیاں چاہے کر سکتے ہیں اور یہ بھی کچھ مٹی کے برتن پڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مٹی کے ہی برتن ہے اور آگے یہ دیکھیں یہ بھی کچھ مٹی کے برتن پرانے پڑے ہوئے ہیں کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انہوں نے رکھا ہوا ہے میوزیم میں یہ بھی کچھ وہ لوہے کے پیتل کے بنے ہوئے کچھ نیچے زیورات پڑے ہیں یہ اوپر کچھ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں لوہے کے ہی ہیں زنگ لگا ہوئے مگر دیکھ سکتے ہیں جیولری ہے یہ ساری یہ آگے کچھ پڑا ہوا ہے یہ نیچے بھی ہیں یہ وہ مطلب بنائے ہوئے لوہے کے تیر کے زنگ لہتا سرہ یہ تیر ہے تیروں کے سرے پڑے ہیں میں نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کچھ جیولری پڑی ہوئی ہے اور یہ مٹی کے کچھ بنا ہوئے دو اور یہ آگے کچھ پتھر ہیں کچھ جیولری ہے اور یہ بھی جیولری ہی ہے یہ کچھ سپیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ نیچے کچھ بلوکٹس ہیں یہ دیکھیں جیولری یہاں پھ لکھا ہے برطانویں فوجیوں برطانویں برطانویں فوجی سامان برطانویں فوجی سامان یہ برطانیہ کے فوجیوں کا سامان آگیا ہے یہ دوربین ہے وہ بھی دوربین ہے یہ ساری دوربین نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لوگ انگریزوں کی برطانویں فوج یہ بھی برطانویں فوج کا سامان ہے یہ نیچے کچھ بڑا ہوئے ہیں یہ اوپر وہ بیلٹ ہے جو ملہ فوجی باندھے تھے پہلے سامانے میں یہ بھی کچھ بڑا ہوئے ہیں برک پیما دباؤ کے پماش کا میٹر دباؤ کی پماش کا میٹر یہ برطانویں فوج کی گنز ہیں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھے یہ دیکھیں ان کی لیندھ چیک کریں یہ چیک کریں اور آگے بھی انہیں کی گنز بڑی ہوئی ہیں یہ چیک کریں آپ لوگ ان کا سائز کتنا بڑا تھا یہ بھی گنز ہی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری آگے گنز ہی پڑی ہوئی ہیں ان کی ملہ مختلف جو گنز ہیں ان کی جو موڈل آتے رہے ہیں لے ٹیسٹ وہ پھر یہ دیکھیں ساری گنز ہیں آگے بھی یہ بھی گنز ہیں برطانویں فوج کی یہ بھی گنز ہیں وہ پر بیلڈ ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ان کا کوئی سامان پڑا ہوئے ہیں نیچے تو یہ گن ہے اور یہ ان کی گولگا ہے اور یہ کوئی سامان پڑا ہوئے ہیں چھوٹا موٹا اور یہ ان کے میڈلز ہیں جو انہیں سٹار ملتے تھے انہیں میڈلز ملتے تھے یہ نیچے ٹوڑل جو سٹار ہیں وہ پڑے ہوئے اور یہ ان کے سارے میڈلز ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک سر چاندی کے ہیں اور کچھ کانسی کے ہیں کچھ کانسی کے اور کچھ چاندی کے ہیں یہاں پہ تم گئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ سٹیچوز بنایا ہوئے ہیں سٹیچوز کا مو بنایا ہویا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھی مطلب وہ سٹیچوز ہی ہیں یہ دیکھیں نا وہ پتھے تراش تراش کے بنائے ہمیں ہیں یہاں پر بھی یہ تراش کے بنائے ہمیں ہیں اور یہ پتھے بھی آپ جیک کر سکتے ہیں تراش کے بنائے ہمیں سٹیچوز اس کے اندر یہ دکھا گا گندھار آٹھ گندھار آٹھ ہے یہ جیک کریں یہ گندھار آٹھ یہ نیچے بھی کچھ بڑا ہوئے ہیں مجھے دن کے نیمز نہیں آتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لکڑی کا کچھ بنا ہوئے ہیں کافی بڑا سا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اور یہ آگے بھی نہیں کا مطلب وہ سمان پڑا ہوئے ہیں وہ بوکس ہے ایک نیچے یہ یہ ہے اس میں چمڑا یوسو ہوا پڑا ہے بیگ یہ بھی چمڑے کا ایک ہے اور یہ ہے جی ان کے مطلب وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا یہ سارا سمان یہ ایک بوکس ہے اور یہ بھی ایک بوکس ہے یہ ان کی توپس پڑی ہوئی ہیں اور یہ انہوں نے پتھر پہ کچھ لکھا ہوئے ہیں یہ ان کی ریفرز ہیں ان کی گنز ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ بڑی بڑی اور یہ انہی کے یہ وہ باجے ہوگا رہا ہیں ان کے ہیں یہ ان کی تلواری میں گناہ پہلے زمانے کے اور یہ دیکھیں گنز ہے یہاں پر بھی گنز ہے یہاں پر بھی یہ چیک کریں یہ بھی کچھ بڑا ہوا نہیں کہ یہ بنا ہوا یہ خالی ہے اور یہ تھا جی چترال کے جو میوزم کا دوسرا پوزیشن جہاں برطانوی سمان رکھا ہوا ہے برطانوی آرمی کا جو ٹوٹل سمان ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارا آپ کو دکھا دیا ہے تو یہ چترال کا میوزم ہے انشاءاللہ اب ہم چلیں گے نیشنل پارک کی طرف اور یہاں کے کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے چترال کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ٹوٹل انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گے انشاءاللہ اور اب ہم جائیں گے انشاءاللہ نیشنل پارک وہاں جا کے آپ کو نیشنل پارک دکھائیں گے اور وہاں کے کچھ چیزیں دکھائیں گے اور چترال میں جو اچھی اچھی جگہ ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی